اسلام علیکم امید کرتا ہوں کہ تمام طلبہ خیریت چہوں گے اللہ تعالیٰ آپ سب کو کامیاب کرے چینل پر اگر نئے ہیں تو کائنڈلی چینل کو سبسکرائب کر لیجئے گا ویڈیو کو لائک کر دیجئے گا اور دوستوں کے ساتھ شیئر بھی کر لیجئے گا آپ کے ساتھ ایک بات شیئر کر دوں سٹوڈنٹس کا جو سوال ہوتا ہے جتنے بھی لوگ انٹرمیڈیئٹ کے بعد بی اے کرتے ہیں بی اے سی کرتے ہیں اے ڈی پی کرتے ہیں یا اے ڈی پی کے بعد یا بی اے بی اے سی کے بعد ایم اے ایم ایسی میں ایڈمیشن لیتے ہیں یا بی اے سفیفت سمیسٹر میں ایڈمیشن لیتے ہیں سوال ہوتا ہے ان کا سر کہ بی اے بی اے سی کے لیے میں نے پہلے بتا دیا کہ بی اے بی اے سی کے لیے آپ کو این او سی چاہیے ہوتی ہے اب باقت آگئی ماسٹرز کی اب جن لوگوں نے ماسٹرز کرنا ہے یا بی اے سفیفت سمیسٹر میں ایڈمیشن لینا ہے ان کے لیے وہ پوچھنا چاہتے ہیں سٹوڈٹس کہ سر این او سی کی ضرورت ہوگی یا نہیں ہوگی اور ریجسٹریشن کروانی پڑتی ہے یا نہیں کروانی پڑتی دو سوال ہیں ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ نے فار ایسیمپل پنجاب انیورسٹی سے بی اے کیا ہے پنجاب انیورسٹی سے آپ نے بیچلرز کی ڈگری حاصل کی ہے اور آپ وہاں سے ہی ماسٹرز کرنا چاہتے ہیں ایز ای پرائیویٹ کینڈیٹ یا بی ایس ففت سمیسٹر میں اپلائی کرنا چاہتے ہیں اب تو نہیں ہوگا کیونکہ نیکسٹ یئر ہوگا بی ایس ففت سمیسٹر میں ایم بی ایم ایسی کا انشاءاللہ ایڈمیشن اوپن ہوگے وہاں پہ آپ کو ریجسٹریشن کروانے کی ضرورت نہیں ہوگی آپ ریجسٹریشن کروا سکتے ہیں آپ کو ریجسٹریشن کے بغیر ایڈمیشن بیجا جا سکتا ہے کیونکہ ریجسٹریشن نمبر آلڈی آپ کا یونیورسٹی میں ہے آپ وہاں پہ آلڈی ریجسٹرڈ ہیں اب جن سٹونٹس نے ماسٹرز کرنا ہے پنجاب انیورسٹی سے ہٹ کے اور پنجاب انیورسٹی میں بی ای بی ایسی آپ نے کیا ہوئے لیکن ماسٹرز آپ کرنا چاہتے ہیں بہت ذکریہ یونیورسٹی سے اسلامی انیورسٹی سے یا کسی پرائیوٹ یونیورسٹی سے وہاں پہ آپ کو ریجسٹریشن لازمی کروانی ہوگی آپ کا ریجسٹریشن نمبر وہ ایشو کریں گے آپ کی وہاں پہ ریجسٹریشن ہوگی اب سٹونٹس کا سوال سیکنڈ یہ ہوتا ہے کہ سر این او سی ایم اے کے لیے چاہیے ہوتی یا نہیں چاہیے ہوتی میں نے پنجاب انیورسٹی سے بھی یہ کیا ہے اب میں نے بہت ذکریہ سے اسلامیہ سے یہ کسی پرائیوٹ یونیورسٹی یو سی پی سے یو ایل سے مناج سے کسی یونیورسٹی سے بھی میں نے ماسٹرز یا بی ایس ویفت سمیسٹر کرنا ہے تو این او سی مجھے چاہیے ہوگی یا نہیں چاہیے ہوگی جب آپ لوگ بورڈ سے نکل کے یونیورسٹی میں آتے ہو اس ٹائم پہ آپ ایک سوچنگ کر رہے ہوتے ہو آپ بورڈ سے اپنا کنیکشن ختم کر رہے ہیں اور یونیورسٹی میں آ رہے ہیں دین آپ کو ریجسٹریشن کی ضرورت ہوتی ہے اس کے لیے این او سی چاہیے ہوتا ہے کیونکہ بورڈ سے آپ کو این او سی لیں گے نو ابجیکشن سیٹفکیٹ کہ آپ کا ریزلٹ وہاں پہ کلیر ہے اب آپ اہل ہیں کہ یونیورسٹی میں جا سکتے ہیں لیکن اگلی یونیورسٹی میں جانے کے لیے ماسٹرز کے لیے جب آپ ایڈمیشن لیتے ہیں یونیورسٹی میں ایک یونیورسٹی میں لیں چاہے اگلی یونیورسٹی میں لیں جہاں سے آپ نے بی ای بی ای سی کی ہے وہاں پہ لیں یا کوئی اور یونیورسٹی سے لیں آپ کو وہاں پہ نو سی کی ضرورت نہیں ہوگی کیونکہ آپ یونیورسٹری سے یونیورسٹری ایک ادارہ چینج کر رہے ہیں آپ ایک سیکٹر چینج نہیں کر رہے اس کے لیے آپ کو نو سی کی ضرورت نہیں ہوگی دیکھیں میں آپ کو ایک چیز اور بھی ایکسپلین کر دیتا ہوں جب آپ نے ماسٹرز دو جگہ کرنا ہوتا ہے ایک ٹائم پہ آپ ڈبل ایم اے کر سکتے ہیں اب یہاں پہ کیا ہے کہ آپ ایک بہتر ذکرہ یونیورسٹری سے ڈگری سٹارٹ کر رہے ہیں ایک آپ نے علامہ اقبال اوپن یونیورسٹری سے سٹارٹ کر دی ہے مان لیجئے کہ این او سی کی آپ کو ضرورت ہے آپ کی مائنڈ کے مطابق کہ این او سی ہمیں چاہیے ہوتی ہے این او سی اوریجنل آپ نے سبمیٹ کروانی ہوتے ہیں یونیورسٹری میں آپ کون سی یونیورسٹری میں این او سی سبمیٹ کروائیں گے ایک میں کروا دیں گے دوسری میں آپ کا ایڈمیشن کب جائے گا کیسے جائے گا سو ماسٹرز ڈگری کرتے ہوئے آپ کو این او سی کی ضرورت نہیں ہوتی صرف آپ نے ریجسٹریشن کروانی ہوتی ہے ایڈمیشن بیجنا ہوتا ہے اس کے علاوہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کوئی قسم کا ایشو نہیں ہوتا آپ ماسٹرز کر سکتے ہیں اور ایک ٹائم پہ دو دفعہ بھی ماسٹرز آپ دو ڈگریز حاصل کر سکتے ہیں ایک ہی ٹائم پہ اگر آپ ایک بی ایس فیفت سمیسٹر ریگولر کر رہے ہیں یا آپ بی ایس ریگولر کر رہے ہیں اور آپ نے بی اے کیا ہوئے پرائیوٹ بی اے کیا ہوئے تو آپ پرائیوٹ ساتھ ماسٹرز کر سکتے ہیں آپ ریگولر بھی کہیں سے ماسٹرز کر سکتے ہیں مارننگ میں آپ وہ کر لیں ایوننگ میں آپ سیکنڈ ڈگری کر لیں یہ آپ کے پاس آپشن اویلیبل ہوتی ہے کہ ماسٹرز میں آپ دو ڈگریز ایک ٹائم پہ کر سکتے ہیں مزید اس کے بارے میں کوئی سوال چاہیے ہو آپ کو کسی سوال کا جواب ہو یا اس میں کسی بات کی آپ کو سمجھ نہ آئی ہو وہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر دیجئے گا انشاءاللہ نیکسٹ اس پر میں بات کر لوں گا تاکہ آپ کی ہر ایک انسان کی کنفیون دور ہو جائے اللہ تعالیٰ سب کا حامنہ سے دعاوں میں یاد رکھیے گا اللہ حافظ